اسلام و علیکم و علیکم و علیکم و علیکم آپ کو بابا لفظ کوکنگ میں خوش آمدیت ہے آج ہمارے بابا مارے لئے بہتی مزیدار دھائی بڑے بنا رہے ہیں اور ساتھی ساتھ ہمیں ٹپس اینڈ ٹک سے سکھائے پی رہے ہیں ہم آپ کے لئے شیئر کرنے کے لئے آگئے ماش اور موم کے دھائی بڑے اتنے مزی کے بنتے ہیں ہم آپ کو کیا بتائیں ہم تو انگلیاں جاتے رہ جاتے ہیں یہ تو بلکل گھر میں بنانے والی ریسپی ہے انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم آپ کے لئے کمرشن اسٹائل میں بنانے کی ریسپی بھی لے کے آئیں گے اس ریسپ کے لئے ہم نے موم کی پیلی ڈال آڑا قبلی ہے جیسے ہم نے سکڑی پنٹین گھنٹک لے بھگوڑیا تھا اور ماش کی سفید ڈال جیسے اورات کی ڈال بھی کہتے ہیں جیسے بھی ایک کپ لے کے اچھی طریقے سے واش کر کے بھگوڑیا پانچ گھنٹک لے جب یہ ڈالیں بھگ کے بلکل نرم ہو گئیں تو ہم نے ون فور ٹیو سپون اچوائن ون فور ٹیو سپون کٹی کالی میچ ایک موٹا جوا لیچن کا ون ٹیو سپون سفید زیرے کی اور ہف ٹیو سپون نوک کی اور ایک اڈت بڑی ہری میچ لے لی تھی اب ان ڈالوں کی ایکسس وٹر کو پرین کر دیں اور یہ جو ساری ہیں ہم نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ اس کے اندر شامل کر دیں ڈالوں میں صرف اتنا ہی پانی دھینے دیں جنگا کے جب ڈالیں گھرے پیالی میں موجود ہوں تو اس میں ہلکا ہلکا پانی دیکھ رہا ہو پس یوں سمجھ لیں کہ ٹری فوٹ کا پانی موجود ہو اب اس کو جگ بلینڈر یا پھر ہینڈ بلینڈر کی مرض سے بلکل باری کی پیسٹ بنا لیں جب پیسٹ بلکل سمود ہو جائی تو ہینڈ یا ایلیکٹرک ویسٹ کی مرض سے اس کو اچھی طریقی سے پھیٹ لیں سمجھ لیں ہم میں اس میں ایئر انکورپریٹ کرنی ہے ہم کیک کی آئسنگ بنانے کے دوران کریم کے ساتھ کرتے ہیں آئسنگ میں جیسے نیچے برف رکھ لیتے ہیں اگر آپ چاہئے تو برف بھی رکھ سکتے ہیں اس پیالے کے نیچے دو ہونے کی وجہ سے ایئر اس کے اندر اور جادہ جلدی اور ڈیل تک ٹریپ رہے گی ویسے تو ٹریڈیشنالی اس کو ہاتھ سے پھیٹی لگائی جاتی ہے مگر بھائی فات زبانہ ہے باقی آپ کی اپنی مرضی ہے ہاں یہ اور ڈیل تکھیں گا کہ ٹینسلز پر کسی بھی قسم کی چکنائی نہ ہو ورنہ پورا آمیزہ بیٹ جائے گا اسے ایسے بھی کلیر آپ کو میٹھے سوڑے کی بھی ضرورہ نہیں ہے بس اب اس کی کانسیسٹینسی اچھی طریقے سے دیکھ لیجئے ہماری چمچے سے کس طریقے سے یہ بیٹر خودی ہی نکل کے بھاگ رہا ہے اور اس میں اتنی ایڈ ہے کہ یہ اوائل پہ اوپر ہی اوپر فلوٹ کر رہا ہے اور یاد رہے کہ اس وقت اوائل کا ٹیمپریچر بلکل ہرکہ ہونا چاہیے ورنہ یہ بہت جلدی بھاہ سے کھوک ہو جائیں گے اور انڈر سے کچھ رہ جائیں گے مطلب کچھ ایسا کہ یہ میڈیم سلو فلیم ہونا چاہیے ان کا رنگ بہت تیز گہرہ نہیں کرنا بلکہ یہ ایک سائج سے ہلکے سے گولڈن ہو جائیں تو ان کو فلوٹ کی مرد سے ٹرن کر لیں اور دوسری سائج سے بھی خوب خوبصورت سا رنگ آنے دیں اور اسی طرح پورے ہمارے ایم ایزوے کو ٹر لیں اور اسٹریم کر کے ایک جگہ رکھتے جائیں ہم تو ایسی ایک آٹ ایسی چٹ کر جاتے ہیں چاہیے مگر خیر ہم تو کچھا آدھا کھانے میں کئی ماشرود ہیں اب آپ ہماری بات تو رہنے ہی دیں اب ان سارے کے سارے پڑوں کو ایک پانی کے پٹیلے میں ڈھال دیجئے پانی اوپر تک لبا لب بھڑا ہونا چاہیے پھر بھی یہ شرارٹی بڑے اپنا سر اٹھانے کی کوشش کریں گے مگر ہم بھی بہت چلاک ہیں ہم نے ان کے اوپر دھکاں ڈھک دیا مگر صرف پندر سے بیس منٹ کے لئے کرمیوں میں آپ ٹیپ ووٹر لے سکتے ہیں ویڈیو میں جو کہ کناچے میں بہت ہی زیادہ ہوتی نہیں ہے ہلکہ گون گونہ پانی لے سکتے ہیں پندر سے بیس منٹ کے بعد سارا پانی ٹرین کر دیں اب آپ کے بڑے پھول کے گھپا ہو جائیں گے ہماری یہاں پہ بھائی ساپ کو انسٹرکشن دی جاری ٹھیک ہے بیٹا ہاتھ میں ڈھال کے اچھی طریقے سپریس کریں مگر انہوں نے تو اتنی جان لگا دی بچارے بڑے میں تو کریک کیا گیا پھر پریکٹس میں پر پھر دوسرا اور تیسرا کیا سارے کے سارے ایسے پروفریشنل کتاڑی سے نکالے کہ کیا بات ہے ان بھرو کا پانی اچھی طریقے سے سکویز آؤٹ کر دیا اور ایک ہی کر کے سارے کے سارے بڑے پلیٹر میں سجا دیئے بکال ان کے یہ بڑا سیٹسفائن کام تھا پھر اگر اٹھا کہ کسی اسپنج کو نچوڑ رہے ہیں اس لئے ایک بات ہم آپ کو ززور بٹا دی بچے پھیکے بڑے بلکل بھی نہیں کھاتے اس لئے ہم نے ایک کلوڑ دہی میں کچینی شامل کر کے اچھی طریقے سے پھیک گیا تھا اگر آپ پھیکے بڑے کھانے کے شوقین ہیں تو جس پانی میں ہم نے پہلے بڑوں کو بھگویا تھا اس میں ایک ٹیو سپون نمک شامل کر دیں گا اور اس وقت بڑھائی کو بلکل پھیکا شوڑ دیں گا تو آپ کے نمکین والے بڑے تیار ہو جائیں گے اب اس دہی کو بڑوں کے اوپر ڈھال دیجئے اور ان کو آٹھے گھنٹے کے لئے ایسے ہی شوڑ دیں بڑوں میں اچھی طریقے سے جب سو جائیں ہم نے اس کے لئے دو چٹنیاں بنائی تھی املی خجور کی لال چٹنی جو کی گھوڑے میں بنی تھی دوسری املی پوڈ دینے کی ہری چٹنی آپ آلو کو کھارے اور خماری کی چٹنی بھی دھا سکتے ہیں اور ہاں ساتھ میں پاپری ہو تو کیا ہی مزہ ہے ساتھ سے بھی کچھ سوٹ ٹرائے کریں اور ہمیں دو ہمیں رائے رکھیں اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے یوٹو ویڈیو کو لائک کریں چلیں سبسکرائب کریں اور کامن ووکس میں سوٹ بٹھائیں دیکھنے کے لئے جزاک اللہ خیر